سورہ ناس سورت الناس کا تعارف مقام نزول سورت الناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکوع، چھے آیتیں، بیس کلمات اور اناسی حروف ہیں ان ناس، نام رکھنے کی وجہ عربی میں انسانوں کو ان ناس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورت الناس کہتے ہیں سورت الناس کے مزامی اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں سورہ فلق کے ساتھ مناسبت سورت الناس کی اپنے سے ماہ قبل سورت فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی اور اس سورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس الذی وسوس فی حدور الناس من الجنة والناس ترجمہ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے تمام لوگوں کا معبود ہے بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے قل اعوذ برب الناس تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں تفسیر سرات الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا انسان کی عظمت و شرافت اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی علماء نے یہاں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں پانچ مرتبہ لفظ ان ناس آیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورشی پاتا ہے اس لیے سب سے پہلے رب بن ناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے اس لیے یہاں ملکن ناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا اور چونکہ انسان بڑاپے میں عبادت میں مجھول ہوتا ہے اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ علوحیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا اور معبودیت کا ذکر فرمایا یعنی الہی ناس چوتھی جگہ ان ناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور پانچویں جگہ ان ناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی حاکم و مالک کہ دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے الہی ناس تمام لوگوں کا معبود تفسیر صراط الجنان میں ہے معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے مراد شیطان ہے اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے وسوسہ اور الہام میں فرق یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے لہٰذا اس پر لا حال پڑھنی چاہیے اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے نفس اممارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے لہٰذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا کوئی دشمن سے کوئی رب عز و جل کی پناہ مانگو وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناسے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گبرا کرتے ہیں اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگیں آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگیں اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل تین برتبہ فرماتے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا پڑھو میں نے عرص کی کیا پڑھوں ارشاد فرمایا صبح و شام تین تین بار قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو عوام اور خواس سبھی مسلمانوں کے لئے نفع بخش اور فائدہ بند بنائے اور اسے مسلمانوں کی اعتقادی علمی اور عملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے اور اس کے صدقے میری میرے والدین میرے عزیز رشتہ داروں اسادزہ اکرام دوست احباب دیگر متعلقین اور معاملین کی بے حساب بخش شعب مغفرت فرمائے آمین ثم آمین صدق اللہ العظیم